خدا نہیں نہ سہی آدمی کا خواب سہی خدا نہیں نہ سہی آدمی کا خواب سہی کوئی حسین نظارہ تو ہے نظر کے لیے نمشکار سلام جی ہاں اس سخت بے رہم موسم میں کچھ لوگ ہیں جنہیں بار بار یاد کرنا واقعی اچھا لگتا ہے حوصلہ دیتا ہے ان میں ایک ہیں ہمارے قرانتی کا رکوی افتار سنگھ پاش نو ستمبر ان کا جنم دن ہوتا ہے دوسرے ہیں ایسے ہی قرانتی کا ریگزلکار دشنت کمار بیتی ایک ستمبر کو ان کا بھی جنم دن تھا تو آج سارے سخان ہمارے میں بات ان دونوں مہان رچنا کا روکی پنجابی کا مشہور قوی افتار سنگھ پاش کو ہم نے ہندی میں پڑھا اور جانا اس قرانتیکاری قوی کا جنم نو ستمبر انیسے پچاس کو ہوا تھا لیکن مہز ساڑھے سیتیس سال کی عمر میں تیس مارچ 1988 کو ویہ خالستانی آتنکوادیوں کی گولی کا نشانہ بن گئے ہر طرح کی دھائر میں کٹرطہ اور سنکینڈتہ کے ویروڈی اس قوی کی ہر قویتہ بہت دھاردار ہے میں پوچھتا ہوں آسمان میں اڑتے ہوئے سورت سے کیا وقت اسی کا نام ہے کہ گھٹنائیں کچلتی چلی جائیں مست ہاتھی کی طرح ایک پورے مونشے کی چیتنا کہ ہر پرشن کام میں لگے جسم کی گلتی ہی ہو کیوں سنا دیا جاتا ہے ہر بار پرانا چٹکلا کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں ذرا سوچو کہ ہم میں سے کتنوں کا ناتا ہے زندگی جیسی کسی وستو کے ساتھ ایک دوسری قویتہ میں وہ کہتے ہیں میں گھاس ہوں میں گھاس ہوں میں آپ کے ہر کیے دھرے پر اگاؤں گا بم فیک دو چاہے وشو دیالے پر بنا دو خوشتل کو ملبے کا ڈھیر سوہاگا فرا دو بھلے ہی ہماری جھپڑیوں پر میرا کیا کروگے میں تو گھاس ہوں ہر چیز پر اگاؤں گا اور ان کی بہت مشہور قویتہ تو سب کو یاد ہی ہوگی کہ محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی پولس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہوتی غداری اور لوپ کی مٹھی سب سے خطرناک نہیں ہوتی بیٹھے بٹھائے پکڑے جانا برا تو ہے سہمی سی چپ میں جکڑے جانا برا تو ہے سب سے خطرناک نہیں ہوتا کپٹ کے شور میں صحیح ہوتے ہوئے بھی دب جانا برا تو ہے جگنوں کی لوہ میں پڑھنا مٹھیاں بھیج کر بس وقت نکال لینا برا تو ہے سب سے خطرناک نہیں ہوتا سب سے خطرناک ہوتا ہے مردہ شانتی سے بھر جانا تڑپکا نہ ہونا سب کچھ سہن کر جانا گھر سے نکلنا کام پر اور کام سے لوٹ کر گھر آنا سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا اور پھر وہ حاصلہ بندھاتے ہیں ہم لڑیں گے ساتھی ہم لڑیں گے ساتھی اداس موسم کے لیے ہم لڑیں گے ساتھی گلام اچھاؤ کے لیے ہم چنیں گے ساتھی زندگی کے ٹکڑے ہتھوڑا اب بھی چلتا ہے اداس نیاہی پر حلب بھی چلتا ہے چیکتی درتی پر یہ کام ہمارا نہیں بنتا ہے سوال ناستا ہے سوال کے کندھوں پر چڑھ کر ہم لڑیں گے ساتھی ہم لڑیں گے جب تک دنیا میں لڑنے کی ضرورت باقی ہے جب بندوق نہ ہوئی تب تلوار ہوگی جب تلوار نہ ہوئی لڑنے کی لگن ہوگی لڑنے کا ڈھنگ نہ ہوا لڑنے کی ضرورت ہوگی اور ہم لڑیں گے ساتھی ہم لڑیں گے کی لڑے بغیر کچھ نہیں ملتا ہم لڑیں گے کی اب تک لڑے کیوں نہیں ہم لڑیں گے اور یہ سب کیوں یہ سنگرش یہ لڑائی کیوں اس لیے کیونکہ ہم جھوٹ موٹ کا کچھ بھی نہیں چاہتے جس طرح ہمارے بازووں میں مچھلیاں ہیں جس طرح بیلوں کی پیٹ پر ابرے سوٹیوں کے نشان ہیں جس طرح قرض کے کاغذوں میں ہمارا سہمہ اور سکڑا بھوشہ ہے ہم زندگی برابری یا کچھ بھی اور اسی طرح سچ مچ کا چاہتے ہیں ہم جھوٹ موٹ کا کچھ بھی نہیں چاہتے اور ہم سب کچھ سچ مچ کا دیکھنا چاہتے ہیں زندگی سماجواد یا کچھ بھی کتنے عجیب ہیں ان کے بھی بیاپار ان سے ملیے یہ ہیں دشینت کمار اب بات دشینت کی میں جس زلے بجنور سے آتا ہوں اسی زلے کے ایک گاؤں راجپور نوادہ میں ایک ستمبر انیس سو تیسس کو جن میں تھے دشینت کمار حالانکہ وہ بھی محض بیالیس سال کی عمر میں تیز دسمبر انیس سو پچھتر کو یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے بجنور اور ان کی جن بھومی رہی تو علاباد میں اچھ شکشا اور کرم بھومی رہی بھوپال بھوپال آکشوانی آپ نے ان کی غزلے تو بہت سنی ہوں گی آج ہم آپ کو سناتے ہیں ان کی کچھ کبیتاؤں کے انش جیاں یہ کبیتہ بھی لکھتے تھے کئی سنگ رہے ہیں کبیتہوں کے ایک کنٹ وشپائی کعبے ناٹی کا بھی لکھی دھرم شیرشک کی پڑھتی جاتی ہیں اس میں دیوار درارے بڑھتی جاتی ہیں اس میں تم کتنا پلاسٹر اور سیمٹ لگاؤگے کب تک انجینیروں کی دوا پلاؤگے گرنے والا شن دو شن میں گر جاتا ہے دیوار بھلا کب تک رہ پائے گی رکشت یہ پانی نب سے نہیں دھرا سے آتا ہے بات دو شن کی تو ایک دو شیر بھی ہو جائیں انہی کے شیر میں آج کا حال کیسے منظر سامنے آنے لگے ہیں گھاتے گھاتے لوگ چلانے لگے ہیں اور ان کا مشورہ اب تو اس تالاب کا پانی بدل دو اب تو اس تالاب کا پانی بدل دو یہ کمل کے پھول کم لانے لگے ہیں اور انت میں چودہ ستمبر ہندی دیوست کی بدھائی شبکام نائے شمشیر بہددور سنگھ اور عوم پرکاش ندیم کے دو شیروں کے ساتھ کبھی شمشیر نے کہا کہ میں اردو اور ہندی کا دو آپ ہوں میں اردو اور ہندی کا دو آپ ہوں میں وہ آئی نہ ہوں جس میں آپ ہیں دو آپ مطلب دو آپ یعنی دو پانی یعنی دو ندیو کے بیچ کا شیطر جیسے گنگا جمن ہماری گنگا جمن تحزیر اور شایر ارم پرکاش ندیم کہتے ہیں گیت اردو نے کہے گیت اردو نے کہے لکھنے لگی ہندی گزل مرحبا نزدیک ہی آپ پہنچ تاسب کی اجل مرحبا نزدیک آپ پہنچ تاسب کی اجل تاسب یعنی سامپردائک دھار میں کٹ ٹر اور اجل اجل یعنی موت دھوکہ مت کھائیے گا ازل اور اجل میں ازل یعنی آدی انانت اور اجل یعنی انت تو اسی امید کے ساتھ کہ ہندی اردو کا بھیج مٹے تمام بھارتی بھاشا ایک منچ پر آئیں ترقی کریں اور ہمارے دلوں سے ذہنوں سے تاسب کا اندھیرہ مٹ جائے شکریہ سلام